اطعمت ولدک فہو لکا صدق وما اطعمت خادمک فہو لکا صدق وما اطعمت نفسک فہو لکا صدق تم اپنے گھر والی کو جو مال کھلاتے ہو حتی ما تجعلو فی فی مرآتک حتی اللقم تجعلوها فی فی مرآتک تکونو لکا صدق تم اپنے گھر والی کو جو کھلاتے ہو بچوں کی پروش پر خرچ کرتے ہو خادم آپ کی متہتی میں کام کرنے والا اس کا مشاہرہ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہو حتیٰ کہ جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہو شرط ایک ہے خرچ کرتے وقت یہ کہہ دے میرے مالک بچوں کی پروش ہے تو واجب لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا گھر والوں کی ضروریات پورا کرنا تو واجب لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا خادم متہتی میں کام کرنے والے کی ضروریات کا خیال کرنا تو واجب لیکن اللہ تو راضی ہو جانا قیامت کا دن ہوگا تم نے اگر اربوں روپے بھی ان چار مددات میں خرچ کیے ہیں تو نامہ اعمال میں یہ خرچ نہیں لکھا ہوگا یہ تمہاری طرف سے صدقہ لکھا ہوگا اور صدقہ عبادت ہے اور صحیح مسلم کی روایت تو کاش کسی مرد کو یاد رہے تو اس کا گھر اجڑتا نہیں ہے شریعت نا بڑی خوبصورت ہے وہ صرف عورتوں کو بھی پیغام نہیں دیتی مردوں کی بھی نوک پلک سیدھی کرتی ہے اتنا ہی جتنا عورتوں کی اس لیے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے مہر تھوڑا دیتا ہے یہ زیادہ لیکن اس کے دل میں ہے کہ میں نے گھر والوں کے ضروریات کو پورا نہیں کرنا حقوق کو پورا نہیں کرنا دھوکہ دیتا ہے فمت مر جاتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ بدکاروں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا شریعت کامل تصور پیش کرتی ہے اس لیے صحیح مسلم کے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینار انفقتہو فی سبیر اللہ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقتہو فی رقبہ و دینار انفقتہو علی اہلک ایک دینار اللہ کی رامے صدقہ کیا تُو نے ایک دینار مسکین کو دیا ایک دینار گردن ازاد کرنے کے لئے دیا اور ایک دینار گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لئے دیا میں نے ایک لفظ بولا ہے جائز اس کی تھوڑی سی وزاد کرنا چاہوں گا چار دینار ہیں قیامت کا دن ہوگا اعظام اجران اللہ ذی انفقتہو علی اہلک مسکین پر اللہ کی راہ میں گردن کی ازادی میں اور گھر والی پر ان چاروں دیناروں کا جب عجر سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ عجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تم نے اپنے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لئے خرچ کیا یہاں میں نے لفظ جائز بول دیا اس کا ایک سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزاج مسلم یہ ہے لا يأكل طعامك إلا تقیون ولا تصاحب إلا مؤمن تمہارا کھانا چکے حلال کا ہے تمہارا کھانا متقی ہی کھائے اور تمہارا دوست تمہارا مصاحب تمہارا ملازم تمہارا زمیل اور تمہارا ہم نوالا ہم پیالا مؤمن ہو کیوں فرمایا اس لیے کہ اگر یہ اوصاف اپنے ساتھی میں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان شکنجے میں آ چکا ہے صرف اپنے تعلق کو پالنے کے لیے لاکھوں برباد کرنے والا قیامت پھنس جائے گا گھر میں ضرورت ہے اور اس ضرورت کا خیال نہیں اور لوگوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں چر رہی ہیں بڑے بڑے ہوتلز کے چکر لگائے جا رہے ہیں یہ مزاج مسلم نہیں ہے یہ مزاج شریعت نہیں ہے اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا رکھ رکھاؤ ہے اور دنیا کی ریل پیل کو ظاہر کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے مال کا شکر ادا کرنے کا تو حکم دیا ہے کہ مال ہے تو ضرورت مند کو دو اللہ کے دین پہ لگاؤ لیکن مال کی نمائش کا کوئی حکم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فرمایا تیرا کھانا متقی ہی کھائے وہ کھائے گا دعا دے گا اور برا شخص کھائے گا تیرے مال میں اور تمہ کرے گا اور ایک وقت آئے گا یہ تمہ اس کو اندہ کرے گا اور پھر وہ تجھے اندہ کرنے کی سوچے گا اور آخر تیرے مال میں اتنا تمہ ہو جائے گا اتنا حریص ہوگا کہ شاید تیری جان کو بھی ختم کر دے اس مال کو حاصل کرنے کے لئے اور اس لئے قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں ویوم یعظ الظالم على یدیه یقول یا ليتنی اتخلت مع الرسول سبيلا یا ویلتا ليتنی لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خزولا قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ اپنے ہاتھ خود ہی چبا رہے ہوں گے کاٹ رہے ہوں گے یقول اور ساتھ بور رہا ہوگا یا ليتنی اتخلت مع الرسول سبيلا کاش میں نے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتا یا ویلتا ليتنی ہائے کاش میں کیا کر بیٹھا میں نے فلان کو دوست بنایا وہ میرا ہم نوالا ہم پہ اللہ بنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خليلا کاش میں اس کو دوست نہ بناتا اس کی صحبت نے مجھے برباد کیا اور کیسا برباد کیا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي اس نے قرآن کے احکامات کے آجانے کے بعد گمراہ اس نے مجھے کیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَنِ خَذُولَةً اور قرآن کہتا ہے کہ شیطان تو بندے کو ذلیلی کرنا چاہتا ہے مفسرین بحاث کرتے ہیں بات دوست کی ہو رہی تھی لفظ شیطان کا آگئے اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جو دوست دین سے دور کرتا ہے وہ ہوتا ہی شیطان ہے اس لیے آخری صورت جو ہے نا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پہ پانچ مرتبہ لفظِ النَّاسِ آیا ہے ابن القیم کیا کہتے ہیں کیوں بار بار یہ لفظ آیا اس لیے کہ اصل دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے یہ شیطان کا نام تو لیتے ہیں جو اس سے ڈالتا ہے لیکن شیطان اپنی شکل میں تو نہیں آتا وہ انسانی شکل میں ہی آکے بس سے ڈلواتا ہے اور انسان کو غلط راستے پہ چلا دیتا ہے اس لیے میرے بھائیو یہ حقیقت ہے سامین محترم المجالسہ تولد المجالسہ جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے نیکوں کے ساتھ کو بیٹھے اس میں نیکی کی تڑپ نیکی کی خوشبو نیکی کا رنگ پیدا ہوتا ہے برے کے ساتھ بیٹھو وہی غلط زبان وہی فلرٹ زبان اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہی اس کے رویے بنتے ہیں المجالسہ تولد المجالسہ جیسے بیٹھو گے یہ کاربن پیپر ہے اسی طرح کے من جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا اچھا دوست اور برے دوست کی مثال کیسی ہے ایک کسطوری بیچنے والا ہے اور اس کے تین آپشن ہیں آپ کسطوری والے سے دوستی لگا لیں تو دوست دوست کو آخر اس کا احترام کرتا اس کو کسطوری توفے میں دے دے گا تب بھی خوشبو آگئی وَإِمَّا أَنْ تَبْتَعَ مِنْهُمْ یہ اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے لیکن خوشبو تو پسندیدہ چیز ہے آپ خود خرید لیں گے وَإِمَّا أَنْ تَجْرَ مِنْ حَرِيحًا طَيِّبًا نہ آپ خریدنے کے اس وقت قابل ہیں نہ وہ آپ کو طوفہ دیتا ہے کسطوری والے کے پاس چند لمحات بیٹھیں گے تو معطر تو ہوں گے سَحِبْتُكُمْ فَزْدَتُ نُورًا وَبَهْجًا وَمَنْ يَصْحَبُ الطِّيبِ الْمُعَطَّرِ يَعْبَقُو اس لیے کہنے والا کہتا ہے میں نے جب سے آپ کا ساتھ اختیار کیا ہے میرے اندر خوشبو تو کیا میری روح بھی جو ہے وہ معطر رہتی ہے آپ کے ایمان کی خوشبو میں وَمَنْ يَصْحَبُ الطِّيبِ الْمُعَطَّرَ يَعْبَقُو اور جو خوشبو کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے جب ہوا آتی ہے تو یہ ہوا اس خوشبو کو دور دور تک پہچانے والی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا دوست اور اس کی دنیا میں مثال کیسے فٹ کریں گے نیک دوست کے پاس بیٹھیں گے وہ نیکی کی بات آپ کو کہہ دے گا وہ نہیں بول رہا آپ سوال کر کے پوچھ لیں گے اور اگر دونوں پہلو نہیں ہیں تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کا نام نیک بن جاتا ہے کہتے ہیں فلان بڑا اچھا آدمی ہے کیوں اس کی فلان نیک آدمی سے بڑی صحبت رہی ہے اور برا دوست کینا فِخِلْخِر یہ بھٹی رکھ کے پھونکے مارنے والا لوہے کو گرم کرنے والا اب اس کے پاس بیٹھو گے اِمَّا يُحَرِّقَ سِيَابَك اب آگ جر رہی ہے کوئی چنگاری اڑ کے آئے گی تیرے کپڑوں کو جلا دے گی بیٹھو اس کے پاس بھٹی کے وَإِمَّا أَن تَجِدَ بِنْ حُرِحَن خبیص ہے اور اگر برے کے ساتھ بیٹھو گے نہیں کپڑے جلے تو کم از کم دھوان تو برداشت کرنا ہی پڑے گا یہی وجہ ہے کہ برا یا تو تمہیں اپنے جیسا برا بنا لے گا نہیں تو آپ اس کی برائی میں ملوث ایسے ہوں کہ لوگ کہیں گے دیکھا ہے یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسی شاعر کہتا ہے قل لے من تو عاشر قل تو من انت مجھے بتاؤ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں میں تیری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہوں لَا تَسْأَلْ عَنْ قَرِينِ لَا تَسْأَلْ عَنِ الْمَرْقِ وَسَلْ عَنْ قَرِينِ وَكُلُّ قَرِينِ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي کسی کے بارے میں پوچھنا ہوں تو دیکھو یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی شناخت اس کے دوست ہوتے ہیں اس لیے کہنے والے نے سج کا ہے انسان پرندوں جیسا ہے آپ نے دیکھا ہو کبھی فاقت اور قوہ اکٹھے بیٹھے ہو ہو سکتا ہے امام مالک رحمت اللہ علی یہ بات پڑھی باہر نکلے تو قوہ اور فاقت اکٹھی بیٹھی فتح عجب بڑے پریشان ہو یہ کیا ہو گیا قوہ اور فاقت کہتا ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ کیسے بیٹھ گئے اسی حیرانگی میں تھوڑا سا آگے بڑے کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے قوہ کو اور فاقتہ کو دونوں کی ٹانگوں کو باندھا ہوا تھا اور دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں واقعی اَنَّا زُدْ اَسْرَابِ الْقَطَعَ ویسے قوہ اور فاقتہ اکٹھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں دونوں کو باندھا گیا ہے اسی طرح شیطان باندھ دے تو باندھ دے کسی غلط کو اچھے کے ساتھ اور اچھے کو غلط کے ساتھ نیک آدمی کبھی برے کی صحبت کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی سے اخراجات پورے کرے اور عالد کی ذمہ داری ہے کہ خدمت میں کمی نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی شہزادی ہیں جب ان کی شادی کی اتنی مہنگی بیٹی دنیا ساری بیچ کے خریدنا چاہو تو کوئی خرید نہیں سکتا لیکن علی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے جب میرے پاس تشریف لائیں تو حالت کیا ہے استقت بالقرب مشکیزہ اٹھا کے چشمے سے پانی بھر کے کندے پہ اٹھا کے لاتی ہیں گردن پہ نشان پڑ گئے اور میں یہاں رکنا چاہوں گا اے میری محترمہ بیٹی اور بہن آج ہر کمرے میں دو دو سسٹم ہے آج ہر کمرے میں دو دو سسٹم ہے cold and hot ادھر سر تاج رسول کی بیٹی مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہے اتنی آسانیوں کے بعد بھی اگر اللہ کا شکر نہیں تو کم اور روایت کے اگر لفظ کیا ہے وستقت بالقرب جہاں مشکیزہ اٹھا کے لاتی فجرک بررحا وجرک بررحا آٹا گھر میں نہیں ہوتا تھا چکی کے پاٹ باپ نے دیئے تھے جو رکھتی اور آٹا خود بناتی حتی اثرت بیدیہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہاتھوں پہ نشان بن گئے آج ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے کہ آٹا نہیں ہے دس دس بوریاں گھر کے سٹور میں پڑی نظر آتی ہیں پھر بھی یہ مسلمان عورت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی وَقَمَّتِ الْوَعِتِ فاطمت الزہرہ گھر میں جھاڑو خود دے رہی ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ وہ کسی سے کام کروا نہیں سکتی تھی ہزاروں کی تعداد میں لانڈیاں موجود تھی اور غلام موجود تھے کیا ہوا جب وہ صفائی کرتی ہے حَتَّ غْبَرَّتْ سِيَابُهَا ایسے لگتا جیسے مٹی سے نکل کے آئے ہیں وَعُقَدَتِ الْقِدْرِ ہنڈیا خود پکاتی حَتَّ دَكِنَتْ سِيَابُهَا اس وقت گیس کے چولے نہیں تھے اوون نہیں تھا نہ جانے کس طرح وہ کھانا پکاتی ایسے لگتا جیسے تن نور سے نکل کے آئے ہیں فَأَصَبَهَ مِن ذَلِكَ دُرًّا بہت تکلیف ہوئی زوجین میں شوہ کرتے ہیں شلو اللہ کی رسول کے پاس جاتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی غلام دے دیں اور لونی دے دیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گئے وہ اتفاق سے گھر میں نہیں تھے عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے ان کو سارا قصہ سنائے واپس آگئے سر تاجر رسول تشریف لائے بیٹی کیسے آنا ہوا اَلَا أَدُلُّكَ اَلَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا تم نے غلام مانگا ہے کہ باہر کے کام کر دے اور لونی مانگی ہے کہ گھر کے کام کر دے میں ان دونوں چیزوں سے بہتر تمہیں ایک حل نہ بتا دوں بھلا یا رسول اللہ وہ کون سا حل ہے فرمایا اِذَا أَخَيْزْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا سَلَاسًا وَسَلَاسِينَ وَحْمَدَا سَلَاسًا وَسَلَاسِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَسَلَاسِينَ فَزَانِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِن خَادِم یہ خادم آئے گا کام تو کر دے گا لوڈی آئے گی کام تو کر دے گی لیکن تم ایسا کرنا سوتے وقت تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا وہ کام کرے گے کام ہوگا تم تھک ہار کے یہ پڑھو گے کام بھی ہو جائے گا اور جسم دوبارہ سے ترو تازہ ہو جائے گا سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے مہنگی کون ہے آج گھر اجڑتے دکھوں میں کھانا پکاؤں میں کپڑے اسٹری کروں تیری سعادت ہے اے بیٹی کہ تیرے ہاتھ سے کوئی کھانا پکے گا کھانا کھانے والا پانچ نمازیں پڑے گا دنیا جہان کو دین کی بات بتائے گا اسلامی تجارت کو بزار میں فروغ دے گا گھر بیٹھی اس کے پورے عمل میں تم شریک ہو جتنی نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھی جائیں گی بغیر محنت کے آپ کے نام عمال میں بھی اتنی ہی لکھی جائیں گی جو نیکی کے لیے سبب بنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو عجر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا اصول سمجھایا تیسرا اور آخری اصول مرد کو چاہیے کہ وہ حسن معاشرت کرے حسن معاشرت کا مفہوم کیا ہے زندگی کے چار دن ہے اس کو خوبصورت بنائے کسی چھوٹی سی بات کو جو بیوی کی بات ہے انسان ہے اس سے بات تو ہو سکتی ہے اس کی بات کو پہاڑ نہ بنا لے حسن اخلاق جس اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بنایا ہے دل بھی بڑا رکھے اگر دیکھتا ہے کہ اس کے بیوی میں ایک عیب ہے ایک کمی ہے ایک کدائی ہے اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی بغیر اچھائیوں کی اس کو لے کے کیسے آیا آخر بڑی خوشی سے گیا تھا اور بہت سارے معزز لوگوں کو ساتھ لے کے گیا تھا اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں آگئی ہے اس کی کباحتیں بیان کرے یا اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے یا انسانیت کے دائرے سے نکلتے ہوئے حیوانگی دائرے میں داخل ہو کے دھکے مار کے گھر سے نکالے یہ شریعت نے حکمیں نہیں دیا فارمائے اگر تم نے تربیت بھی کرنی ہے فَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِحَ انسان ہے اس کے احترام کو باقی رکھو گھر میں ہی رکھو گھر سے باہر نہ نکالو ہاں کلام ختم کرلو بہت بڑی ازمائش ہے کلام نہ کرو تربیت ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی تربیت نہیں ہے کہ جس طرح جانور کو دھکا دے کے باہر نکالا جاتا ہے کسی انسان کو بھی دھکا دیا جائے یہ اس وقت باتیں سامنے آتی ہیں جب انسان ہیوانی دائرے میں داخل ہوتا ہے انسانی دائرے سے نکل جاتا ہے انسان کو اللہ تعالی نے اسی بھی اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ یہ اقل سے کام لیتا ہے یہ اپنے احترام کو بھی باقی رکھتا ہے دوسرے کا احترام بھی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی و انا خیر لے اہلی لوگو تم میں بہترین وہ نہیں ہے جو دوستوں کے معاملے میں بہتر ہے تم میں بہترین نہیں ہے وہ جو کاروبار میں بہتر ہے تم میں بہترین وہ نہیں ہے کچھ دنیا میں مقام لیے بیٹھا ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے اور میں اپنے گھر والی کے معاملے میں بہت بہتر ہوں سرطاج رسول فرما لے اور حالت کیا تھی صحیح بخاری کی روایت ہے اسود نے سوال کر دیا ماذا یسنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیٹی سرطاج رسول کے معمولات مبارکہ کیا تھے گھر میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کانا فی ماہناتی اہلی ہم تو خدمت کرتی کرتی تھی ایسے لگتا تھا کہ وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں لیکن آج کیا کہے آج ہم نے ریگولیشنز ایسے بنا لی ہے کہتے ہیں جی مینرز یہ ہیں ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ بس بیوی کو اپنے پاؤں تلے رکھو اس کو جوتی سمجھو اور کہنے والے نے سچ کہا جو دیوی کو جوتی سمجھتا ہے خود بھی تو پاؤں ہی ہے نا اور جو بیوی کو تاج سمجھتا ہے خود بھی تو سر کی طرح بلند ہی ہے نا تو یہ سوچ سوچ کی بات ہے سر تاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہشات کا احترام کر رہے ہیں آئشہ فرماتی ہے کنتو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم العب بالبنات وہن اللعب میں اللہ کے سول کے پاس آئی اس وقت ہی میرے پاس چھوٹی چھوٹی گڑی آتی میں اس وقت بھی کھیلا کرتی تھی اور میری پڑوسن آ جاتی ہم کھیلتی ہوتی فَإِذَا دَخْل جب اللہ کے سول داخل ہوتی يَنْقَمِعْنَ مَعَهُ تو ساری بچیوں بھاگ جاتی سر تاج رسول کیا فرماتی فَيُسَرِّبُهُنَّ کہتے ہیں بھلاو ان کو چلو آپ نے کھیلنا ہے اپنا کھیل مکمل کرلو احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز خواہشات کے احترام کو فروغ دیا ہے اور اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے جس طرح وہ حسن معاشرت کرتا ہے اس کو بھی چاہیے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کو ٹینس ہونا پڑے اس کو پریشان ہونا پڑے بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو زندہ کرے کیسی سنت جب وہ اللہ کی رسول سخت پریشان تھے تو ورقہ بن نوفل کے پاس کون لے کے گئی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح تسلی دی کس طرح آپ کی پریشانی کو کنٹرول کیا اور کیسی ان کے ساتھ محبت ہے غارِ حرامِ زندہ جرسل بیٹھے ہیں اور یہ روایٹ پڑھ کے تو انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے پتہ نہیں کس طرح کھانا پکایا ہوگا ٹیفن میں بند کیا میں ٹیفن بول دیا اس وقت تو شاید کیا تھا برطن کے لفظ آتے ہیں گھر سے کھانا پکایا اور آج سارے نوجوان بیٹھے ہیں ویسے تو غارِ حرامِ جانا کو سنت نہیں ہے نہ آپ نے حکم دیا ہے لیکن آج بھی اگر کوئی غارِ حرامِ جانا چاہے تو نوجوان کی جوانی جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں پہاڑ ہے کس طرح وہ عورت ذات گھر سے کھانا پکا کے چلی اللہ تعالیٰ کو یہ محبت یہ خدمت اتنی پسند آئی جبریل کو بھیجوا دیا وہ ابھی نہیں پہنچی جبریل ہواوں اور فضاوں میں تیرتے ہوئے غارِ حرامِ پہلے پہنچ گیا اور کہتی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ هَذِهِ خَدِیجَةَ قَدْ اَتَتْكَا آپ کی زوجہِ متحرہ خدیجہ آ رہی ہیں فِيَدِهَا اِذَا اِنَاءٌ فِيهِ اِذَامٌ اَوْ شَرَابٌ ایک ایسا برطل اس کی ہاتھ میں ہے پانی بھی ہے کھانا بھی ہے اس سے ایمنٹی فن کا نام لے لی ہے جب آ جائے فَإِذَا اَتَتْكَا فَقْرَ عَلَيْهَ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا اس کو کہنا تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے اتنا بڑا انام فَقْرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَبِنِّي اور میں سر تاجِ ملائک ہوں مجھ جبریل کی طرف سے بھی کہہ دینا کہ خدیجہ تجھ کو سلام ہو میری طرف سے بھی ابھی رکا نہیں پیغام فَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبْ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا سَخَبْ یہ پہاڑ پہ چڑھتی آرہی ہے پہاڑ پہ چڑھنے والوں کو پتا ہے سر چکراتا ہے اور سر میں درد ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو ساتھ خوش خبری بھی دے دینا تیرا جنت میں ایسا گھر بنا دیا ہے جہاں نہ کبھی سر درد ہوگی نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی یہ مقام عورت کو لینا شاہی ہے اور مجھے رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یاد آگئی کیسی بیٹی خالد جن کی طبیعت بڑی گرم تھی چھٹ چھٹی بات پہ وہ کچھ سخت سست سنا دیتے تھے اور رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی ایک دن گھر میں آئے بہت سنائی ہے اور وہ خاموشی سے بیٹھی رہی ذکر میں مشغول ہے سبحان اللہ ایک طرف سے بری باتیں ہو رہی ہیں یا بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک طرح سے ذکر ہے ان کو اور غصہ آگیا کہتے ہیں اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ اپنے بھائیوں کو بتا کے میرے ساتھ کچھ کرواؤ گی فتب السمت مسکرائی اور کہتے ہیں لا حازا ولا زک نہ اس لیے خاموش بیٹھی ہوں کہ آپ نے کوئی غلط بات کہی ہے اگر کہی ہے تو آپ نہیں کہی ہے نہ اس لیے بیٹھی ہوں کہ میں شکایت کروں گی جا کے اب میں شکایت کیسے کروں انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال آپ کی مردوں کی باتیں ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پھول بنایا اور ان کا مطلب خوشبو دینا ہے اور ہم اپنی ذمہ داری پورا کر سکتی ہیں مردوں کی باتوں میں آنے کی ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں چوبیس سال تک یہ شکل نہ رہا دوبارہ اس کی زبان پہ پہ کوئی لفظ نہیں آیا اس عورت کے بارے میں کس کی حکمت اور دنائی سے گھر روض و تنغنہ یہ بغیچہ بنا اس عورت کی حکمت اور دنائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر والے کو تنگ کرتی ہے تو جنت کی جہور اللہ نے تیار کی ہوتی ہے وہ آسمان دنیا پہ جان کے کہتی ہے اللہ تیرے برا کرے تیرے ٹکڑے ہوں تو کیوں اس کو تنگ کر لیے اس کی مہمان نوازی ہم ہی کر کے دکھائیں گی جنت ٹکڑے ہوں موسیقی